اسلام علیکم پروگرام آپ کے سوال اور میں ہوں آپ کا میزبان مظہر ملک کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں نہ صرف خیر و آفیت سے ہوں گے بلکہ دعا گو بھی ہوں رب کائنات آپ سب دیکھنے والے پہ ہمیشہ نہ صرف اپنی حفظ و امان رکھے بلکہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سم آمین یہ جو پہلا اپیسوڈ آپ نے دیکھا جس کا آج میں سیکنڈ اپیسوڈ کرنے جا رہا ہوں آپ کے سوال کے نام سے اس کا بڑا زبدست فیڈبیک آیا میں نے آپ سے بھی رائے مانگی ہے اب ایک اور دو تین اپیسوڈ تک آپ سے رائے لیتا رہوں گا جب تک ایک پیٹرن ہوتا ہے ایک پروگرام کا سٹائل ہوتا ہے جو وہ جب تک سیٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی رائے ہوگی اسی کو سامنے رکھ کے اس کو میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا جب آپ لوگ کہیں گے اوکے اب یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس طرح انشاءاللہ پروگرام پھر ویسا ہی ہوگا ابھی آپ لوگ کی رائے مجھے مزید بھی چاہیے ہوگی جو جو سجیشن آپ لوگ رائے دیتے جائیں گے انشاءاللہ میں اس کو فالو کرتا جاؤں گا پارٹ ون میں میں نے آپ کو اپیسوڈ ون میں میں نے آپ سے کہا تھا اس کے تین حصے میں بناوں گا ایک چھوٹا ایسا سٹارٹ میں ہوگا موٹیویشنل یا عملیات کے لیے روحانیت کے لیے عبادات کے لیے ان چیزوں کے لیے کیا کیا ضروری ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے زندگی میں کچھ نیگٹیو پہلو سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نے پوزیٹیو کیسے کرنا ہے تینکنگ پوزیٹیو کیسے کرنی ہے اور سیکنڈ ایک سیگمنٹ کے جس پہ آپ اپنے بارے میں پوچھیں گے سوال تو اس کا میں آپ کو جواب دوں گا تھرڈ میں آپ کو روحانیت سے عبادات سے اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے اور ایک دنیا اور آخرت میں بہتر مقام پانے کے لیے ہر وہ عمل جس سے بہتری ہو سکے مل کے کوشش کریں گے میں آپ کو سکھاؤں گا کیونکہ میں کہوں کہ میں کوئی ایک کامل ہوں آمل ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں میں آج آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں میں ایک عام اللہ تعالی کا ایک عام سا انسان ہوں کوشش کرتا ہوں زندگی میں کچھ اصول بنائے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پہ بہت کچھ حاصل کیا ہے تو ایک دل کی خواہش ہے آپ بھی اگر ان اصولوں کو اپنا لیں تو آپ بھی نہ صرف اللہ تعالی کے قریب ہو جائیں بلکہ وہ خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ آپ کی سب پوری ہوں کیونکہ جب جیسے جیسے آپ اللہ تعالی کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو خواہش پیدا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن طریقہ بدل جاتا ہے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے اپنے لیے آپ مانگتے ہیں پھر خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی بشر کے لیے مانگتے ہیں اس کے انسانوں کے لیے مانگتے ہیں اب اپنے لیے کم مانگتے ہیں اس کی مخلوق کے لیے زیادہ مانگتے ہیں میری بھی آج بہت زیادہ خواہشات ہے زندگی کی ہر انسان کے اندر آتی ہیں آپ کے اندر بھی ہوں گی میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے اتنا زیادہ دRes دے دولت کہ میں غریبوں کی مدد کروں اور اپنے ہاتھوں سے کروں ان کی سرپرستی کروں دیکھوں پاکستان جیسے ملک میں میری ایک شدید خواہش ہے کہ ایسے لوگ جن کے گھر نہیں ہے روڈوں پہ ہیں ان کو چھت مہیا کروں اور ان کی دیکھ پال کروں حکومت نے بھی اس طرح کا کام کی ہے بڑا اچھا کام کی ہے لیکن پرائیوٹ اپنے طریقے سے بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے سکول کے لیے کافیاں کتابیں لے کے دوں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں خود اپنے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں میری بہنیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے جہیز کا بندوبست کر سکوں ان کی شادیاں کرا سکوں ایسے بہت سارے کام ہیں جو میری خواہش ہے اپنے لیول پہ تو کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اتنا دے مجھے کہ میں ان سب کے کام آ سکوں مرنے سے پہلے تو جی آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں پہلی بات جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ پروگرام سمجھی یہ ایک فارمل پروگرام ہے اس میں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے لائیو بھی انشاءاللہ میں بہت جل مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لائیو پروگرام کریں لائیو کا بھی سسلہ میں شروع کروں گا لیکن پیٹرن جیسے کہ میں نے کہا نا ایک پروگرام کو ترتیب دے دیں کہ اس پروگرام کو اس میں بہت ساری چیزیں اس دفعہ جیسے بہت سارے میسیج ہیں جو میں شامل کروں گا وہ اتنے زیادہ شامل ہو گئے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی سو انشاءاللہ لائیو بھی آوں گا آپ کی ہر بات کا ہر سوال کا جواب دوں گا اور آج صرف پہلے سیگمنٹ میں چھوٹی سی بات بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ بات کیسے ہوگی شادی کیسے ہوگی رکاوٹ دور کیسے ہوگی ویزا کیسے ملے گا پیپر کب بنیں گے بہت ساری بات ہیں جو مجھ سے لوگوں نے پوچھی ہے میں آج آپ کو شوٹی دوں گا یہ سب کچھ ہو جائے گا کیسے ہوگا اس کی لئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس ایک شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ رستہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آپ کو شارٹ کٹ رستہ بتائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا نہیں ہے کوئی عامل کوئی پہنچی ہوئی ہستی کوئی اللہ کا نیک بزرگ اگر دیکھ کے وہ دکان لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا وہ گزرتے پہ فونک مار جاتے ہیں دعا دے جاتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ جاتے ہیں وہ اور بشر ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن کوئی دعوے کے ساتھ کر رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یوں کر دوں گا وہاں کر دوں گا میرا ان پر بھروسہ نہیں ہے میں ان کو برا بلا نہیں کہتا میں ان کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اصل میں میرے اوپر بھی باتیں شروع ہو گئی تھی بہت دفعہ ہوتی بھی ہیں میرا ایک مشن ہے میں چاہتا ہوں آپ یہ سب کچھ حاصل کریں لیکن اس طریقے کے شارٹ کٹ نہیں کہ یہ دعا پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے اس کی لئے کچھ اصول ہیں جو اپنانے پڑتے ہیں جب وہ آپ اصول اپنا لیں گے تو پھر میں آج آپ کو گارنٹی اور شورٹی دینے کو تیار ہوں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا اصول کیا ہے اس دنیا میں تو آ ہی گئے ہیں اور خواہشیں بھی ساتھ لیے بیٹھے ہیں کہ فوری طور پر مکمل ہو جائیں کیا اس سے پہلے کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کی ہیں عبادت تو اپنے لیے میری نماز میرا قرآن مجھے بچائے گا آپ کو تو نہیں بچائے گا میری عبادت کا آپ کو فیدہ نہیں ہے دعائیں دینا ایک اور عمل ہے تو پھر مجھے کیا بچائے گا مجھے بچائے گا اپنے ارد گرد نگاہ رکھنا اس پوائنٹ آئیو سے کوئی رات کو بھوکا تو نہیں سویا اس طرح نگاہ رکھنا آج کسی کے گھر میں اگر چولا نہیں جلا تو بجائے میں شوخہ بن کے تصویریں کھینچواؤں اور ایک آٹے کی بوری دیتے ہوئے میں نے آج تک کسی کی اگر مدد کی ہے خدا جانتا ہے کبھی تصویر نہیں بنائی اس لیے نہیں کہ مجھے پبلیسٹی چاہیے یہ دیکھیں جی میں تو مدد کر رہا ہوں نو آپ اس طرح ہاتھ سے کسی کو دیں کہ اگلے کو یہ تک نہ پتہ لگے کہ دیا کس نے ہے تو وہ کیا ہوگا جب وہ جانتا ہی نہیں ہے دیا کس نے ہے تو وہ جب اس کو وہ چیز مل جائے گی اور وہ دیکھے گا دینے والا نہیں ہے تو خود بخود اس کا کیا ہوگا اس کا فوراً سر اس طرح اٹھے گا آسمان کی طرف اور ہاتھ بھی ساتھ میں ہوں گے اس وقت وہ لمحہ ہوگا جب وہ دعا دے رہا یا دے رہی ہوگی کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں اس بشر کو جو دیکھی گیا ہے تو وہ یوں ہاتھ اٹھا کے ایک بشر دعا کرے گا پرواہ میرے مالک کیسا تو نے بندوبس کیا جو بھی یہ مجھے کر کے گیا میرے ساتھ مدد میرے مالک اس کا بھلا کر میرے مالک اس کے ساتھ یہ کر یہ جو دعا ہے یہ کسی بغیر لالچ کے غرض کے یہ دل سے نکلی ہوئی جس طرح آ نکلتی ہے اسی طرح یہ دعا نکلتی ہے آ بھی عرش پہ جاتی ہے اور اس طرح کی دعا بھی جو نکلتی ہے وہ عرش پہ جاتی ہے اور عرش پہ جو بیٹھا ہے وہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو لوگوں کے کام آئیے اس طریقے کہ لوگوں کو دکھاوا نہ لگے لوگوں کو شرمندگی نہ ہو میں نے بہت ساری تصویریں دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے راشن پہنچا رہے ہیں تو اس آت میں تصویریں بنا رہے ہیں مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا زندگی میں جی آپ یہ مدد کر رہے ہیں میں نے کی بھی ہے لیکن ان کو پہلے کہہ دیا میں اس طرح کا بندانی تصویریں کھینچ کھینچ کے آپ کو پہنچوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے سو آج کا پہلا رول میں شارٹ کروں گا کیونکہ میسیج بہت زیادہ اتنا کہوں گا پہلا ایک آج اہد کر لیجئے اگر آپ لوگ بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں ہم نے سیکھنا ہے ہم نے سیکھنا ہے آپ نے سیکھنا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر وہ شخص جو اس آپ کے سوال پروگرام کو دیکھے گا یہ میرا انشاءاللہ یہ وعدہ ہے آپ خود اس قابل ہو جائیں گے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی جادو ٹینشن جنات کچھ بھی ہو آپ خود اس کو حل کریں گے آپ کسی بھی پیر فقیر عامل کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا ہوگا وہی وہی دعائیں ہیں جو دنیا پڑتی ہے بہت سارے لوگ کو پتا ہوں گی بہت سارے لوگ کو نہیں پتا وہ میں ساری بتاؤں گا لیکن اصل چیز جو کوئی نہیں بتاتا وہ میں پہلے آپ کو سکھاؤں گا کہ ان عبادات کو ان آیات کو پڑھنے سے پہلے کچھ رولز ہوتے ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں پھر جا کے آپ کی دعا کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بھی اگر آپ کریں گے تو اس اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی پھونک اگلے کو ٹھیک کر دے گی لیکن اگر آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے بھی پھونکے ماریں گے پھر بھی اثر نہیں کرے گا تو اس کی ریزن یہ ہوگی پہلے وہ اصول آپ بنائیے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالی کے قریب ہوں گے اور وہ پہلا اصول کیا ہے آج کا پہلا اصول سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاتے ہوں گا پہلا اصول اپنائیے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے پیار کیجئے دلوں میں نفرت ہے تو اس کو ختم کیجئے معاف کرنا اللہ تعالی کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ آپ طاقتور بھی ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے معاف کر دیا تو یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے آپ یہ نہ سمجھی کہ میں صرف باتیں کرتا ہوں میں نے بھی زندگی میں بہت سے لوگوں کو معاف کیا میرے اوپر یوٹیوب کی دنیا میں بہت سے لوگوں نے ایسے ایسے باتیں آکے کہیں ایسی ایسی باتیں کہیں ایسے ایسے الزام لگائے یقین مانیے خدا گواہ ہے میں آج بھی صرف بولنا شروع کروں وہ موں چھپاتے پھریں گے لیکن پھر میرے اندر کیا ہوگا میں تو معاف کر سکتا تھا معاف کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو سچا اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کا راز کھول دی ہے خدا کی قسم ان کے راز ہے جو میں پھر اس لیے نہیں کھول رہا ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا ایک بندے نے بری زبان کی تو میں بھی بری بری زبان استعمال کر لی بری ہوئی نا میں نے کسی کے راز کھول دی ہے اس کا بھرم ہے کچھ چیزیں اس نے جھوٹ بولی ہوئی ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر میں پروف کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں تو وہ بھرم گیا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا تھا تو میں نے کیوں نہیں معاف کیا مجھے آپ لوگ کہیں گے اگر بہت زیادہ کہ بتا دیں تو شاید لیکن یہ مشکل فیصلہ میرے لیے بل میں اتنا کہتا ہوں میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں بہت کچھ دل دکھا میرا مجبور کیا گیا کہ میں زبان کھولوں لیکن یقین مانی ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ معاف کرنا آسان ہی ہے کچھ لوگوں نے مجھے میسیج بھی کیا میں جی بڑا مشکل ہے معاف کرنا آپ کہتے ہو دیتے ہیں مجھ سے پوچھیں مجھے کیا کچھ کہا گیا لیکن میں نے صرف یہ سوچ کے معاف کیا کہ ان میں اور مجھ میں فرق نہیں رہ جائے گا کیونکہ ایک غلط زبان استعمال کرنے والے شخص کو جب آپ جواب دیں گے تو وہ پھر اور ایک غلط زبان استعمال کرے گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ کیچڑ کے اندر پتھر نہ پھینکیں ورنہ خدا کی قسمیں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں میں راز کھول دوں وہ لوگ مو چھپاتے پھریں گے اس لئے اج پہلا اصول سکھا رہا ہوں خدا رہا خدا کے قریب ہوئی ہے اس کی مخلوق سے پیار کیجئے اور اگر آپ طاقتور ہیں ماف کر سکتے ہیں تو ماف کر دیجئے ایک بڑا خمصورت جملہ آج بھی آدھے ایک فین ہی تھے میرے انڈیا کے تھے شاید میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ مدر بھئی ایک جوب پہ مجھے نکلوایا گیا اور ایک بندے نے مجھے الزام لگا آکہ وہاں سے نکلوا دیا پھر میں نے اپنی کمپنی بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ میری کمپنی چل پڑی میرا نام ہو گیا میں باس تھا اپنی کمپنی کا وہی شخص ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ میرے پاس جوب کے لیے آئے جس نے مجھے جوب سے نکلوایا تھا لیکن ان دنوں میں آپ کا ہی ایک پروگرام دیکھ کہ میں نے یہ سیکھا تھا کہ ماف کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے سو آپ کی بات میرے ذہن میں تھی وہ شخص جب میرے پاس جوب لینے کے لیے آیا تو اس وقت میں تاقتور تھا اس سے وہ سارے بدلے لے سکتا تھا لیکن میں نے چپ کر کے اس کو جواب کر دی میں نے جب یہ سنا تو میں نے پتہ کیا کہا بھائی اللہ کا بہت پسندیدہ بلنا ہے پتہ نہیں اللہ تعالی اس کے اوپر کتنی رحمتیں فرمائیں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتا سو آج کا پہلا لیسن وقت کے ساتھ بہت ساری چیز ہیں کیونکہ اگر میں اسی پہ بہت لمبا بولوں تو آپ شاید کہیں گے باقی ٹاپک رہ گئے پہلا حصول جی عملیات سیکھنے کے لیے روحانیت سیکھنے کے لیے عبادات کے لیے یا یوں لفظ یوں کیجئے دعاؤں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے مطلب میں آمل نہیں ہوں میں آپ کو کلے اور بار بار کہہ رہا ہوں اس کو کوئی لوگ غلط نہ سمجھ بڑھیں جی وہ آمل ہے نو میں نہیں آمل ہوں ایک عام شخص ہوں عبادات کرتا ہوں عبادت کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے یہ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ایک دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ایک آیت پڑھ کے اس آیت کی تاثیر وہ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو اللہ کی مخلوق سے پیار بے انتہا جس کو عام لفظوں میں حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق انسانوں کے حقوق صرف مسلمانوں کے لفظ نہیں ہے لفظ ہے بندوں کے حقوق انسانوں کے حقوق ہر انسان کا ایک حقوق ہے تو ان کو پیار کیجئے اللہ کی مخلوق سے دوسرا اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو دل بڑا کیجئے اور معاف کیجئے یہ اللہ کے ہم بہت ہی پسندید عمل ہیں یہ آج کا ہمارا جس پہ آپ اہد کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یا اللہ مدد فرما ہم آج سے اہد کرتے ہیں کہ یہ کام ہم باقید کیسے شروع کریں گے سو جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جن جن مسائل کا شکار ہیں ان اصولوں کو آپ سارے فالو کرنا شروع کر دیں اور میرا وعدہ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا پڑھیں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا آج کا جی دوسرا ٹاپک سوالات آپ لوگوں نے پوچھے ہیں تو اس کے لئے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پہلے بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو یہ سوال بتاتا ہوں اچھا کچھ لوگوں نے مجھے صرف تصویر بھیج دی اس کے نیچے اپنا نام اور والدہ کا نام نہیں بھیجا وہ بھی آج شامل نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے صرف نام اور والدہ کا نام بھیج دیا ہے تصویر نہیں بھیجی وہ بھی شامل نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور بات ایک ٹائم میں آپ ایک سوال پوچھئے بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کی تصویریں بھیج کے بہت زیادہ سوال پوچھے ہوئے ہیں سٹیپ بھائی سٹیپ ایک پروگرام میں ایک پوچھئے دوسرے میں مسلسل پوچھتے رہی ہے لیکن ایک ٹائم میں ایک سوال مطلب تصویر اس کے نیچے نام والدہ کا نام اور آگے آپ کا جو بھی سوال ہے تیسرا بہت سارے لوگ میرے ویڈیوز تصویریں اور بھیجی جا رہے ہیں بھیجی جا رہے ہیں یقین مانی میں نہیں دیکھتا اور آئیم ریلی سوری ان لوگوں کو میں بھلاگ کر دیتا ہوں یہ نمبر میں نے اس لیے نہیں دیا ہوا آپ کو کہ آپ مجھے تصویریں بھیجیے وہاں کی ویڈیو بھیجیے یہ میں نے نہیں دیکھنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہاں اس لیے نمبر دیا ہے کہ میں کسی قابل آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں وہ ذات ان پر ہے میں ایک گنہگار شخص ہوں میں کسی کام آ سکتا ہوں آپ کے تو آپ مجھے ضرور ویڈس اپ پہ کیجئے اور بہت سارے لوگ کہوں گا کہ دریکٹ آپ اسلام علیکم کے بعد آپ دریکٹ بات پہ آجئے کچھ لوگ لکھتے ہیں جی اسلام علیکم پھر میں ان کو لکھتا ہوں والیکم اسلام پھر وہ دوسرے دن لکھتے ہیں کیا حال ہے یہ ایک چیٹنگ سٹائل ہے اس طرح نہیں ڈریکٹ ٹاپک پہ آئیے اچھا جی اگلی بات کچھ لوگوں نے پکچر مجھے بھیجی ہے پکچر کے نیچے نام اور والدہ کا نام لکھنے کی بجائے وائس میسیج ریکارڈ کروایا ہے وہ جب میں نے پلے کیا تو وہ اتنا لمبا ہے مجھے کچھ نہیں بتانا آپ نے ایک سوال اگر پوچھنا ہے تو آپ پوچھئے صرف ایک تصویر اور اس کے نیچے نام اور والدہ کا نام باقی میں آپ کو بتاؤں گا وہ باتیں بھی بتا دوں گا جو صرف آپ جانتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے میرے پاس یہ میں آپ کو کلیئر کہہ دوں یہ آپ کو بھی سکھاؤں گا یہ بھی وعدہ ہی جو میں کرتا ہوں یہ آپ بھی کریں گے آپ بھی سیکھیں گے لیکن وائس میسیج نہیں ریٹن میں لکھیے اور اس کے علاوہ ایک اور پلیز میں ایک روکیسٹ کرنا چاہوں گا بہت سر لوگ جو مجھے پوچھ رہے ہیں یہ فلان کام میں پریشانی آتی ہے جاب نہیں ہوتی اس کا میں رکاوٹ آ رہی ہے میرا یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے عمر گزرتی جاری ہے یہ رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے سب مسائل کا حل سٹیپ بے سٹیپ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاتا جاؤں گا کیونکہ میں یہ کہوں کہ میں ان پیروں کی طرح پھونک ماریں اور آپ یہ پڑھیں آپ کا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ سیکھئے جو میں رولز بتاؤں گا ان رولز کو فالو کیجئے ان آیات کو پڑھئے اور جب آپ ان رولز کو فالو کر کے آیات پڑھیں گے تو ان کے اندر تحصیر پیدا ہوگی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایک لاسٹ میں پلیز ایک دوبارہ پھر روکیسٹ کروں گا بہت سارے میسیجیں میں شامل کرنے جا رہا ہوں تصویر ڈالیے اس کے نیچے لکھئے نام والدہ کا نام اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کا اریجنال نام نہ لوں تو فرضی ایک نام بھی لکھ دیجئے کہ جی آپ نے اسی کے ساتھ ہی نام والدہ کا نام نیچے ہی میرا فرضی نام آپ نے یہ بولنا ہے اور اس کے نیچے ایک لائن صرف میرا یہ سوال ہے کیا ایسا ہے پوری کوئی اتنا دس صفوں کا میسیج کریں گے وہ پھر ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس پڑھنے کے لیے I am really sorry اس لیے کہ اور بھی بہت سارے کام کرنے والے ہیں اس لیے شارٹ سا پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں یہ بتانے کے لیے تو پروگرام میں نے شروع نہیں کی اصل پروگرام شروع کرنے کے مطلب یہ تھا کہ آپ خود سے مسائل حال کریں انشاءاللہ اور بہت جلد آپ شروع کریں گے لینے جی میں شروع کرتا ہوں آج کی جو اب لوگ کے سوالات ہیں تصویر نہیں میں نے دکھانی کسی کی بھی مقصد جو میرے تھا آپ لوگوں سے مانگنے کا وہ یہ تھا کہ اس کو سامنے رکھیں میں نے پڑھائی کر کے چیک کرنا تھا تو جی میں آپ کا شروع کرتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جی پہلی تصویر جو میرے سامنے آگئی ہے ان کا نام ہے جی تارک حسین فضل نواب اور میرے خیال میں یہ اتنا لمبا نام ہے اپنے نام سے سمجھ گئے ہوں گے تارک بھائی آپ کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا صدقہ خیرات کیجئے اور دوسری بات آپ کا بھی وہی پرابلم ہے بچپان میں کسی ایسی جگہ پہ ضرور آپ کے ہیں جہاں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس چیز کو آپ اپنے قریب محسوس کر سکتے ہیں اس کی آواز سن سکتے ہیں اس کا کھڑکا محسوس کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کلیئر واضح محسوس کرتے ہیں کیونکہ میری اس بات کے بعد آپ بھی حران ہو جائیں گے اس بند کو کیسے بتا لگا تو اس کا حل کیا ہے پروگرام دیکھتے رہیے آج ہی آج سب کو حل نہیں بتا سکتا بہت ساتھ ہیں آپ کو حل نظر آجائے گا خاموش طبیعت ہیں لوگوں سے پیار محبت سے رہتے ہیں کیئر کرتے ہیں یہی زندگی کا سرائل رکھیا اور پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ آپ کا پرابلم جو ہے سالو ہو جائے گا اچھا جی آگے یہ بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد امین اور ان کا مدر کا نام ہے نور جہاں انہوں نے پوچھا ہے جی آپ ذرا دیکھ کے بتائیں کہ جادو ہے کہ نہیں ہے پیارے بھائی محمد امین آپ کو بتا دوں آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی جادو نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ جنات کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے زندگی میں جو سٹرگل کر رہے ہیں کرتے رہی ہے پروگرام کو دیکھتے رہی ہے کچھ انشاءاللہ دعائیں میں آگے شامل کروں گا وہ پڑھی اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈالیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی بھی آپ کی زندگی میں جادو یا کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہے نظرِ بد کی دعا کبھی کبھی ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ آپ نے کہے کہنا میرے حالات جو خراب ہیں تو بس حسد نظرِ بد جو لوگ آپ کے قریب ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ آپ پڑھ لیا کریں اچھا جی یہ ایک بہن ہے انہوں نے مجھے میل کی اور کہا ہے میرا نام آپ اوریجنل کی بجائے عریشہ سپلنگ اس لئے کیا وہ سمجھ گئے ہوں گے بہن نے میل کی تھی کہ میرا بتا دیں میری بہن آپ کا پرابلم آ رہا ہے آپ کا جادو کا مسئلہ ہے اور آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے آپ کو جس میں تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ پین ہوتی ہے قریب بہت کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز محسوس کرتی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ ایک سمجھدار ہیں بہت ہی پڑی لکھی ہیں وہم کا شکار خاتون نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ پرابلم ہے پرگرام کو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ اس میں میں سکھانے جا رہا ہوں جلدی کیسے ہوگا کیا ہوگا آپ خود کریں گی آپ بہت جلدی کر لیں گی یہ بھی میں آپ کے ایڈوانس کر رہا ہوں آپ جلدی کر لیں گی آپ پک کر لیں گی اور اس طریقے جب آپ کریں گی تو انشاءاللہ جلدی پک کر لیں گی بس یہی ہے کہ کوشش کیجئے خصے کو کنٹرول کیجئے آپ کو جو شدید خصہ آ رہا ہے اس پہ جتنا زیادہ ہو سکے بھرپور کیونکہ یہ آپ کی اپنی وجہ سے نہیں ہے کسی اور وجہ سے پھر خصے پہ کنٹرول کیجئے اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ آپ کا ایشو جو ہے حال ہو جائے گا باقی آپ کا جادو کا ایشو ہے اچھا جی یہ ان کے مامو ہیں یہ میرے مامو ہیں جی ان کا نام ہے عاشق حسین ان کو بچپن سے پرابلم تھا آپ لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی کسی نے بھی اس کی طرف فوکس نہیں کیا وہ بہت دفعہ اظہار بھی یہ بچارے کرتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں کمگوں ہیں شریف و نفس شخص ہیں زندگی انتہائی شرافت سے انہوں نے گزار دی لیکن کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دے سکا کہ ان کا چیک اپ ہونا چاہیے ان کو کسی اچھے اللہ کے نیک بندے کے پاس لے کے جاتے اور ان کا چیک کرواتے تو وہ ضرور بہت جلدی ان کے بارے میں بتا دیتے لیکن آپ لوگوں نے بہت بہت لیٹ کیا یہ بیماریوں کا شکار رہے ہیں دکھ اٹھائی ہیں مصیبتیں اٹھائی ہیں پریشانی اٹھائی ہیں جو بھی ظالم ہے آپ کے اردگرد ہے کبھی یہ مجھ سے نہ پوچھئے گا نہ میں بتاتا ہوتا ہوں میرا مقصد حل کر کے دینا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ عام کھائیں پیر نہ گینیں تو کس نے کیا کیوں کہ یہ مجھ سے کبھی نہ پوچھئے گا نہ میں بتاتا ہوتا کیونکہ اس کے بتانے سے اور لڑیاں جھگڑے بڑھتی ہیں سو آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے آپ کے سوال پروگرام کو انشاءاللہ اسی میں ہی آپ کا جواب ہا جو میں آپ کو دوں گا کبھی کبھی ان کے اندر جو جنونیت پیدا ہوتی ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ آپ کو بتائیں گے بچپن سے ہے سو ان کا دھیر سارا خیال رکھئے پروگرام کو دیکھتے رہیے اسی کا ہی آگے ایک مطلب وہ سب کے لیے ہوگا ایسے بہت سارے جو لوگوں نے بھیجی ہوئی ہیں وہ سارے حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا حل آگے نظر آئے گا اچھا جی یہ ہیں جی ان کا نام ہے رابیہ نسیم اور والدہ ہیں طاہرہ نسیم حسد بہت زیادہ جی آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کوئی جادو جنات اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ حسد کا مسئلہ ہے آپ کی شرارتیں آپ کا چلبلہ پان چلبلہ پان ملنا ملانا بہت کم آپ ہیں کہ خاموش بیٹھتی ہیں گھل مل جاتی ہیں محبتیں باندھتی ہیں ہستیں کھیلتی ہیں تو یہ چیز لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی اس لئے بہت زیادہ آپ کے مسئلوں میں رکاوٹیں آتی ہیں پرابلم آتی ہے جیلسی آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے نظرے بعد حسد کے لئے جو میں بتایا ہوا ہے وہ بھی پڑھیں ایک آگے بھی بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ آگے ضرور کیجئے بلکہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا پہ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ تو پرابلم آئے گا اس کی ریزن یہ کہ بہت زیادہ آپ کی فیملی کے اندر فیملز ہیں جو آپ سے بہت زیادہ جیلس ہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں ان کو آپ سے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے رہیے گا بہت جلد کرنا اس ذات نے میں نے نہیں کرنا یہ کبھی میرے اوپر کوئی نہیں رہے جی اس نے کہا ہے تو یہ کروا دے گا ہاں میں نے با خدا یقین کامل بنا کے اللہ کی مخلوق سے پیار کر کے کچھ اصول اپنا کے جب پڑھا ہے تو اس ذات نے مجھے عطا کیا ہے تو میرا دعویٰ ہے آپ کو بھی عطا کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ذات سے مانگنی ہے میں کچھ نہیں ہوں میں آپ کو کوئی ایسا مندر بتاؤں گا آپ کر لیں گے نہیں یہ ضرور ہے کہ ایسی آیت بتاؤں گا آپ خود پیدا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا جی یہ ہے جی میرا نام نتیش ہے اور میری والدہ کا نام انیتہ ہے نتیش صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کی تصویر اس وقت میرے سامنے ہے اور آپ کہتے ہیں میں جو بھی چاہتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں ہوتا نتیش بھئی جادو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حسد کا بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اسی کا نام زندگی ہے ضروری نہیں کہ ہر کام میں رکاوٹ جادو اور حسد کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن احتیاطاً آپ بھی جب گھر سے نکلا کریں آیت القرصی اور چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں اس کے بعد گھر سے نکلا کریں اور گھر میں داخل ہوتے ہی دوبارہ سے پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحمت کریں گے پروگرام کو دیکھتے رہی انشاءاللہ آپ کا بھی حل آگے موجود ہوگا جی یہ ایک بہن ہے ان کا بیٹا اور ان کی تصویر دیدی ہوئی ہے ان کا نام ہے انڈیا سے ہیں دوبائی میں ہیں لیکن انہوں نے اپنی ان کا جو بھیجا ہے یہ شاہینہ خانم ہیں اور امی کا نام ہے فریدہ بانو اور بلیک میجک کا انہوں نے پوچھا ہے تو یہ میری بہن جو ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا بلیک میجک تو ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ بھی بجپن میں کچھ ایس طرح کی جگہوں پہ رہی ہیں کہ کچھ چیزوں کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے عام لوگزوں میں یہ کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا انسان جنات کو اچھے لگ جاتے ہوتے ہیں جب وہ اچھے لگ جاتے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ہر وقت ساتھ نہیں رہتے ہوتے لیکن کبھی کبھی ان کو محسوس ہوتے ہیں ان کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمیں پیارا لگتا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ ایسے وظائف آگے بتانے جا رہا ہوں جو آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے کیونکہ ان اٹیچمنٹ کی ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں میں کھل کے بتاؤں آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے تو میں اس لئے زیادہ نہیں بتاتا کہ لوگ پریشان ہو ان کے جو بچے ان کے بچوں کے ساتھ تک اٹیچمنٹ ہو چکے جو آپ اثرات ماں میں دیکھیں گے وہی بچے کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے ان کے بیٹے کی جو اپنے تصویر بھیجی ہے ان کے اندر بھی وہ سارے اثرات ہیں غصہ آئے گا ایک دم شدید ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے گم ہو جائیں گے سوچوں میں گم ہوں گے ہلانا پڑے گا کہاں تھی پتہ نہیں اور جب وہ بولیں گے ایک دم بولیں گے تو کہیں گے اس کو کیا ہو گیا یہ تو بولتی نہیں اتنی اچھی طبیعت کی مالک ہے تو اس کو غصہ کہاں سے آگیا تو غصہ ان کا اپنا نہیں ہوتا ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے سو اس لیے وہ چیزیں انشاءاللہ ان سے دور چلی جائیں گی پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو بھی سکھاؤں وہی سب کے لیے ہوگا آپ بھی سکھیں گے انشاءاللہ اس میں بہتری نظر آئے گی لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ان کو کہیں جب یہ بھی صبح صبح اٹھیں تو فیلحال جب تک میں آگے سکھاتا نہیں ہوں ان کو کہ یہ صبح صبح اٹھ کے ایک دفعہ لازمی آیت القرصی ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ میں چیزیں سکھانی ہیں تو اس لیے فیلحال یہ بتانے جا رہا ہوں یہ بھائی ہیں یہ ہیں عجید سنگھ راجو جلا فتہ گڑ اور انہوں نے جو جی بھائیہ میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے زندگی میں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں آگے بھی اٹھائیں گے اگر آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول نے کیا یہ آپ کی طبیعت کے اندر ہے آپ کی نیچر کے اندر ہے کہ آپ کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور جتنا غصہ آتا ہے اس وقت آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ نے کیا کیا ہے اس غصے کی ویسے آپ نے بہت زیادہ نقصان کر چکے ہیں یہ نہیں سوچا کہ کتنا بڑا نقصان ہے آپ نے بھاڑ میں گیا اس کو کنٹرول کیجئے یہ آپ کے ساتھ ہے باقی غصے کو کیسے کنٹرول کرنا اس کے لئے بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جادو جنات اس طرح کا آپ کے ساتھ کوئی نئے چیزیں نہیں ہیں زیادہ آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہیں آپ کی طبیعت ہی ہم اس کو کہتے ہیں جناتی طبیعت ہے کہ ان کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار ہیں تو اصولوں کے پکے ہوتے ہیں لیکن سخت طبیعت گرم مزاج ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ کرمی ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے ان کے اندر اور جس وقت کی ان کا غصہ آتا ہے تو یہ تحس نیس کر دیتے ہیں چیزیں وہ کر دیتے ہیں اپنے غصے کے اندر ٹھڑائی ہو لائیے محبت پیدا کیجئے آپ جتنا زیادہ محبت کریں گے میں جب کوئی دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی زندگی پوزیٹیو ہونا شروع جائے گی جو نیگٹیو ہو رہی ہے محبت کیجئے اللہ تعالی کی مخلوق سے وہ چاہے بہن ہے بیٹی ہے بہو ہے جتنے بھی رشتیں ہیں سب سے محبت کیجئے بہتری آتی جائے گی آپ کے ساتھ یہ ایک بھائی ہے جی ان کا نام ہے کیا نام ہے جی ان کا ان بھائی کا نام ہے جی نام کہاں گیا ان کا ان کا یہ ہے انہوں نے کہا جی پیسے نہ ہو پیسے جمع ہی نہیں ہو ہوتے اور اس طرح کا مسئلہ آتا ہے جادو بغیرہ کا اگر میری شادی ہونے والی ہے میں بہت پریشان ہوں اور پیسوں کا جمع نہیں ہوتا نام مجھے شاید میں ان کا نام لکھنا بھول گیا ہوں یا آئی ڈونٹ لو کیا ہوا ہے تصویر شوکر آ دوں بھائی آپ اپنی تصویر دیکھ لیجئے ہائی ام ریلی سوری میں آپ کا نام جو ہے وہ میں نے سرکل لگایا تھا لگن اللہ تلگ گیا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کی تصویر یہ ہے آپ کی یہ تصویر ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ تصویر ہے پیارے بھائی آپ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی ذات سے مدد مانگی ہے اللہ تعالی کی ذات سے ہم نے مدد مانگنی ہوتی ہے اس سے دعائیں کیجئے زیادہ سے زیادہ ماں باپ سے کہیے آپ کے لئے دعا کیجئے آپ کے ساتھ جادو جنات کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے حسد نظرِ بد کے لئے ویسے احتیاطاً آپ پہلیا کریں وہ بھی آپ کے ساتھ پراپر نہیں ہے لیکن کوشش کیا اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ مانگی ہے وہ زیادہ عطا کرنے والی وہ زیادہ دے گی جادو جنات حسد اس طرح کا کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے باقی اللہ تعالی کی ذات سے مانگی ہے انشاءاللہ تعالی بہتری کریں گے اگلی جو ہے میرا نام التماس حیدر ہے اور ابو کا نام ہے فیاز اور امی کا نام شب نام آپ سمجھ گئے ہوں گے جی التماس حیدر صاحب جناتی طبیعت ہے آپ کی غصہ بے انتہا ہے شدت کا ہے آپ اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے بہت غلط کر رہے ہیں آپ زندگی میں غصے کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جادو جنات کا کوئی بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایشو نہیں ہے حسد کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کا غصے یہ ویسے آپ کی زندگی میں بہت کچھ نقصان ہوا ہے بعض اوقات یہ جو غصہ ہوتا ہے آپ کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے بعض اوقات بے وجہ سے ہوتا ہے آپ کو خود بھی سمجھاتی ہے غصہ کیوں آیا کس وجہ سے آیا اور ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کیجئے پروگرام کو بار بار میں جو ایک لائن بولو نا سب کو کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے سمجھ جائیے پروگرام اس پروگرام کو شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو سکھانا کہ آپ سب کو ان مسئلوں کا حل ملے گا پروگرام کو دیکھتے رہیے جی ایک یہ نام ہے آمیر شہزاد اور ان کی والدہ ہیں غلام آئیشہ یہ ان کے ہسپنڈ کی پچر ہے ان کے ساتھ ایشوز آ رہے ہیں جادو جناد حسد کا تو ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے جو امتحان ہوتے ہیں وہ امتحانوں میں ضرور ہیں کافی پریشانیاں دیکھ چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں بہت زیادہ یہ سمجھئے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان جس طرح ہوتا ہے وہ ہے پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کا بھی حل کہ کیا دعا مانگنی چاہیے کیا پڑھنا چاہیے وہ میں آپ کو سکھا دوں گا ان کے ساتھ جادو جناد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حسد یا نظر بد بھی ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یہ ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے بیماری ان کو میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا وہ کافی عرصے سے بیمار ہے کافی علاج کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے ان کا نام بھی میرے خیال میں بھائی کے بارے میں پکچر دکھا دیتا ہوں یہ ہے مجھے نہیں دکھانے چاہیے پرائیویسی ہے صرف میل کی فی میل کی نہیں تو میری بہن ان کو آپ کوشش کیجئے جب بھی گھر سے بھیجا کریں ان کے اوپر جتنی بھی فیلحال آپ کو آیات پڑھنی آتی ہیں قرآن مجید کی صورت پڑھ کے دم کیا کریں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پانی بھی ایک گلاس جو بنایا جاتا ہے پانی کو آپ پھونک ماریے پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر پھونک ماریے کہ آپ کی جو پڑھتے ہوئے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی جو آواز نکلتی ہے اس کے جو ہوا نکلتی ہے وہ پانی کو ٹیچو اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ویسے ہی تین دفعہ پھونک ماریے اور بھائی کو پانی پڑھنے کے لیے پینے کے لیے دے دیجئے گھر سے جب بھی باہر نکلے اور واپس آئے ان کو حسد لگتی ہے اور لوگ ان سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں اس لیے یہ بیچاری بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے نظرِ بد کا جو میں نے حسد کا طریقہ بتایا ہوا وہ ان کے اوپر لازمی کیا کریں اور ویسے اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر پڑھ کے پھونکا کریں تاکہ جب بھی یہ واپس آئیں تو یہ بہتر ہوں یہ کسی نے ایک تعویز نکلے ہیں یہ میں انڈ میں شیئر کرا دوں گا کہ یہ ایک نقشہ ٹائپ ہے کہ پرامہ دو ان کے گھر سے یہ کیا ہے یہ میں انڈ میں شیئر کر رہتا ہوں یہ کیا ہے اور یہ بھائی ہیں جی ان کا نام ہے جی میرا نام ہے شہزیب ریاض اور والدہ کا نام ہے سمرہ زیب اچھا جی ایکچلی مجھے کبھی بھی جی شہزیب بھئی آپ کا میں نے نہیں پڑھا کہ آپ کو ایشو کیا ہے میں خود آپ کو بتاؤں گا آپ کا پرابلم جنون پرابلم ہے آپ کو اپنے قریب بلکل کوئی محسوس ہوتا ہے اس کی آواز کو سن سکتے ہیں اس کی سانسوں کو محسوس کر سکتے ہیں ملکہ ان میں سے کوئی بھی چیز کوئی لیٹا ہوا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے کس نے دروازہ کھولا ہے کوئی گودھ رہا ہے کسی بھی چیز کو محسوس آپ اس طریقے کرتے ہیں جب بھی اکیلے میں ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے اور یہ آج سے محسوس نہیں ہو رہا یہ آپ کو بچپن سے محسوس ہو رہا ہے کسی بھی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں سے کسی چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے اور اس کے بعد سے مسلسل آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بالکل ختم کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ختم کر سکتے ہیں پروگرام کو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ یہ بھی ایک کامن ہے بہت زیادہ کامن ہے جو بہت سارے لوگوں میں یہ چیز نکل رہی ہے جو میں آج دیکھ رہا ہوں تو آپ کا بھی یہ ہی ہے انشاءاللہ اسی میں حل ہوگا یہ جو چیز بھی ہے انشاءاللہ چلی جائے گی لیکن اس طریقے کے بغیر کوئی نقصان پہنچائے یا مطلب ہم کوشش یہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تو آپ نے اس طرح کا عمل کرنا اس طرح کے آیات پڑھنی ہے کہ وہ آپ سے دور چلے جائیں اچھا جی ٹائم بھی دیکھوں میں نے لمبا پروگرامی ہے نہیں کرنا چاہتا آپ کے ایشیوز کی ویسے لمبا ہو رہا ہے جی ان بھائی نے لکھا ہے جی ہلو آئی ہی وارچ ٹوڈے اچھا یہ اللہ بھلا کرے جی ان کا ان کا نام ہے اسامہ رفیق اور خالدہ رفیق سمجھ گئے ہوں کہ بھائی آپ آپ کے ساتھ بھی جادو کا مسئلہ آ رہا ہے بھائی آپ کے ساتھ واقعی ہے آپ کو بھی بہت کچھ محسوس ہوتا ہے تکلیف پین چیزیں آپ نے کلیئر محسوس کی ہیں آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے آ رہا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اتنی شدید نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا پورا پروگرام دیکھئے اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کا بھی انشاءاللہ اگے میں توڑ کیسے کرنا ہے شامل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کا توڑ نظر آئے گا ہلو I have watched two day off camera story but there was no اچھا یہ ہے ہلو thank I got notification of your new show where you mentioned regarding my sister case 99% what you said was right about her I will I will be very thankful if you can send me the treatment جی ان کی بہن کے بارے میں میرے خلال میں اپیسوڈ 1 جو میں نے کیا تھا آپ کے سوال میں میں نے بتایا تھا تو وہی کہہ رہے ہیں میری بہن کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے وہ 99 دبائی سے ان کا تعلق ہے 442 آپ کا لاس میں نمبر ہے کہ آپ نے میری بہن کے بارے میں جو بتایا ہے وہ 99% ویسے ہی ہے جی انشاءاللہ باقیوں کا بھی جتنوں کا بھی میں نے بتایا آج وہ بھی یہی کہیں گے 99% ہے تو آپ بھی پروگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بہن کا اور آج بھی بہت سارے کیس اس طرح کے آپ کی بہن کی طرح جو شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے ہیں ان کا میں حل بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بہن ہے جی ان کی نام ہے یہ ان کی سسٹر ہیں طیبہ اکرم اور نام ہے والدہ کا نصرین لوگ سمجھ جائیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کلیر کلیر نام اس لیے بھی نہیں بولا جنہوں نے بھیجا ہے وہ سمجھ جائیں گے انہوں نے بھی جو پوچھا ہے کہ یہ جو بہن ہیں طیبہ اکرم اور جن کی والدہ کا نام ہے نصرین انہوں نے پوچھا ان کے ساتھ کہ جادو کا ایشو ہے نہیں میری بہن جادو کا صحیح ہے جس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے ڈرتی بھی ہیں اور فیل بھی کرتی ہیں اور وہ علامات جو پہلے بھی ابھی میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ کمرے میں محسوس کرنا کسی کا گزرنا دیکھنا کھڑکی کا کھلنا بیڈ پر لیٹے ہونا کسی کا جاتے ہوئے دیکھنا شیڈو کا دیکھنا کچھ نہ کچھ اس طرح کے محسوس ہونا ان کو ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے کسی چیز کی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے ان کا حال بھی انشاءاللہ کہ میں جلدی آپ کو سکھاؤں گا ان کا نام ہے جی استوش راد ر اے ٹی اچ ریت اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا ایم ریلی سوری اور ان کی ممتہ ریت ان کی مام کا نام ہے یہ بھائی سمجھ گئے ہوں گے جی انہوں نے پوچھا ہے نظرے بد کا نہیں بھائی آپ کے ساتھ کوئی نظرے بد نہیں آپ کا غصہ بہت شدید ہے غصے کی ویسے آپ کی زندگی میں پرابلم آ رہے ہیں کوشش کیجئے غصے کو کنٹرول کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے غصے کو کنٹرول کیجئے ورنہ اس غصے سے آپ کو نقصان ہوگا آپ بھی اس شو کو دیکھتے رہی ہے ایک چیز جو آگے میں سکھاؤں گا وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ کوئی چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے تو اس کو سائیڈ پر کیسے کرنا ہے یہ آپ کا حل ہے آپ نے اس پروگرام میں دیکھنا ہے یہ بھائی ہیں جی شاداب عالم نام ہے اور ان کی امی کا نام ہے تسلیم نشا انہوں نے جو پوچھا ہے ان کے جو بھی ایشو آ رہے ہیں تو ان کو بتا دیں جی ان کے ساتھ جادو کا ایشو ہے قریبی ہیں اپنے ہیں جو بہت اچھے بندے ہیں بہت نائس بندے ہیں بہت ہی زبدست ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں رکاوٹ ہیں انہوں نے بہت دکھ چیلے ہیں اس جادو کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا پروگرام کو دیکھتے رہی ہے آپ کو اس کا توڑ میں سکھا دوں گا اچھے یہ بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد حنیف اور امام کا نام ہے حنیفہ بیگم ان کا محمد حنیف نوید بھی ان کو جو ہے کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے جادو جنات کسی قسم کا بھی آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے جو ہے جادو جادو کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھے جی ایک یہ بھائی ہیں ان کا نام ہے عرفان اور مام کا نام ہے فریدہ عرفان اے مجگون کر میں غلط نہ پڑھوں مجگون کر ان کا نام ہے اور مدر نیمہ فریدہ بھائی انہوں نے اپنے پوچھا ہے کہ اپنے بارے میں جو بھی سوال کی ہیں تو بھائی آپ کے لیے کہ کوئی بھی جادو جنات نہیں ہے حسد کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیا کریں نظر بعد آپ کو لگتی ہے حسد آپ سے لوگ کرتے ہیں اس کا کر لیا کرے جادو جنات کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے جی یہ بھائی ہیں ایک ان کا نام ہے عبدالجوار اور والدہ کا نام ہے نسیم بی بی انہوں نے بھی جادو کے متعلق پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کا جادو جنات کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے زندگی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں آپ کی بہت زیادہ جو آپ آگے دعائیں بتاؤں گا وہ پڑھی ہے تو انشاءالا آپ کا مسئلہ جو ہو جائے گا جادو جنات کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بہنے جی اترات زہرہ آئی ٹی آر ای ٹی اترات زہرہ اور مدر نیم ہے فرزانہ جی ان کا پرابلم آ رہا ہے ان کا پرابلم یہ ہے یہ میری بہن بہت ہی اچھی ہے بہت ہی لومنگ بہت ہی کیرنگ ہے بہت ہی اچھی ہے لیکن ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے ان کے طبیعت میں غصہ نہیں ہے بائی نیچر بائی سیٹنگ اللہ تعالی نے جو غصہ ڈالا ہے وہ نہیں ہے لیکن یہ جب غصہ کرتی ہے تو جنون ہی کرتی ہے دیکھنے والا در جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس کو گوا کیا اس کے لگتا ہے اس کے اندر تو کوئی جنہ آگیا ہے ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس طرح کی مخلوقات کی جس کے وقت ان کی زندگی میں ہر طرح کی رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں نیگٹیو رکاوٹیں آ رہی ہیں خود ہی بہت زیادہ اچھی ہیں اور بری رکاوٹیں ان کے آئی جاری ہیں آئی جاری ہیں بہنا آپ بھی پروگرام دیکھئی انشاءاللہ بہت جل اس کا بھی جو حل ہے وہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کا حل ہو جائے گا یہ بہن ہے جی ان کا نام ہے میمونہ جدون اور مدر نیم ہے ساجدہ مختیار جدون ہے تو جی میری بہن حصہ ہے آپ کے اندر اور کوئی جادو جنات اور اس طرح کی جترین بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کا نہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی ہے باقی جادو جنات کا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ اس وہم میں نہ پڑیئے بہت سارے لوگ اس وہم میں پڑھ کے بھی خام خواب ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہے اچھا جی یہ ایک بہن ہے ان کا نام ہے میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں میرا نام اچھا اریجنالی لینا ڈر یہ ہوتا ہے کہ نام اریجنال نہ نکل جائے مجھ سے کیونکہ لوگوں نے منع کیا ہوتا ہے ان کا نام ہے جی آسیا ہے سندھ سے ہوں سمجھ گئے ہوں گے میری بہن اور میرا یہ دیکھ کے بتائیں کہ میں خود کو ڈپریشن سے جی میری بہن آپ کا بھی وہی ایشو ہے آپ کے ساتھ بچمنٹ سے اٹیچمنٹ ہے گنواتا جاتا ہوں آپ کو مخصر بتانا چاہ رہا بیعت آگئے ہوئی ہے بہت ہی ہسنا کھیلنا شرارتیں کرنا چاہتی ہیں گم سم ہو جاتی ہیں لیکن کر نہیں سکتی ہیں محسوس کرتی ہیں کسی کو اپنے علاوہ بھی آپ کو بہت دفعہ محسوس بھی ہوئے بہت سارے کام بنے بنائیں انڈ پہ جا کے خام کھا بگڑ جائیں گے سارا کچھ سموت ہوتا ہے انڈ پہ جا کے اقراب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جب غصہ آئے گا تو اس طرح آئے گا ایک بیٹے کے بارے میں پوچھا ہے کیا معاملہ ہے ان کا نام نہیں بتانا پروگرام میں بس میں اشارہ دیتا ہوں میری ماں ہیں بہنیں جنہوں نے پوچھا آپ کو سمجھ آجے گا یہ ائر فورس میں ہیں اور سکارڈن لیڈر ہیں پاکستان ائر فورس میں ٹھیک ہے آپ کو ایک چھوٹا سا ہنڈ دیتا ہوں بلکہ نہیں ہے تو سمجھ آجے گا اس سے برلال آپ سمجھ گئی ہوں کہ میری ماں بہن جنہوں نے بھی بھیجا ہے کہ آپ نے لکھا ہے یہ میرا بیٹا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے سکارڈن لیڈر پاکستان ائر فورس میں اس کا نام نہیں بتانا پروگرام میں یہ آپ کا پورا میسج پڑھ دیا بغیر نام کی آپ کو سمجھانا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہیں ہاں ان کی نیچر خاموش طبیعت ہے چپ ہونے کے جب یہ خاموش ہوتے ہیں چپ ہوتے ہیں بہت لف کرنے والے ہیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ہر بندے کا ان کے دل میں محبت ہے جذبہ ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ڈرا اور پریشان کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو غصہ آتا ہے تو ایک دم شدید آ جاتا ہے اور یہ گم سوم رہتے ہیں چپ رہتے ہیں تو آپ بھی پروگرام میں دیکھتے رہے یہ میں ایک دعائیں ہیں جو آگے پڑھنے کے لیے کو بتاؤں گا تو اس میں ان کے ساتھ جادو جنات اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یوں سمجھ لیجئے یہ جب ایسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایکسٹرا طاقت ہوتی ہے تو ایکسٹرا جو طاقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں سو آپ کی جو پریشانی ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی جادو جنات کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جو ان کی نیچر میں نے بتایا اس کے وقت آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویسے کچھ دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ ضرور آگے پڑھ سکتی ہیں اچھا جی شمائلہ اور ان کی امی کا نام ہے بشرا نام ش... اوہے ایم ریلی سوری میری بہن آپ کا نام شامل ہو گیا ایم ریلی سوری کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی قسم کی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے سلسلہ رکاوٹوں کا ہے پریشانی جادو جنات حسد کی وجہ سے نہیں ہے آپ کو بھی دعائیں آگے پڑھنے کے لئے بتاؤں گا آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ رحمت ہوگی آپ کے ساتھ بارال کسی قسم کا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کوئی عشو نہیں ہے جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رکاوٹ تو نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کا ایک نصیب ہے قسمت ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ اچھا جی الحمدللہ اچھا جی یہ سانس لے لو میں ایم ریلی سوری آپ کا ٹائم بھی زیادہ لے رہا ہوں اچھا جی لائک کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ چودر سال سے میرے کو بہت نقصان ہوتا ہے پہلے میری گاڑی کے اوپر پانی گرتا تھا اور اس کے بعد ہوتا تھا اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا جو آپ نے پوچھا میرے بھائی حسد ہے بہت زیادہ حسد ہے جادو جنات جن آپ کے کوئی چیز قریب نہیں ہے جادو بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے حسد ہے اور آپ کے قریبی ہیں آپ بہت اچھے ملنم انسار ہیں لوگوں کا خیال لگتے ہیں پیسے بانتے ہیں لوگوں کی مدد تک کرتے ہیں آپ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس بند کو کیسے پتہ لگ گیا دیکھ لیں لیکن لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ سے جہلس ہیں آپ کی ترقی سے آپ کی محنت سے کیونکہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے نظرے بعد حسد کے لیے جو میں نے بتایا وہ بھی پڑھیں آگے جو بتاؤں گا وہ بھی پڑھئے جی یہ ان کا نام ہے بیٹا جی میری یہ پک ہے نیم ٹی وی پہ نہیں دینا پلیز آپ سمجھ گئی ہوں گی جنہوں نے یہ مجھے میسیج بھیجا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سو میسیج پڑھ دیتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے کہ کون ہے یہ میری ہزاروں لاکھوں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ اپنی امان میں رکھے آپ کو آپ کی فیملی کو مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے بچپن سے ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس کا ہے جی ہنڈر پرسان آپ کرنے ٹھیک لکھ ہے آپ کو محسوس ہونا چاہیے اٹیجمنٹ آپ کی آج سے نہیں ہے جس طرح میں بہت سارا پیچھے بھی لوگوں کے باروں میں بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ بچپن سے اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے سیم وہی آپ کی کنڈیشن ہے جس کو لوگ جادو سمجھ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ جادو آپ کے ساتھ بھی جادو نہیں ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے آوازیں اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ جنون آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے انشاءاللہ آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے آگے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اچھا جی پانی دور ہے مجھ سے اچھا جی آگے ہیں یہ بھائی ہیں میں یوکے سے آپ کو ٹیکسٹ کر رہا ہوں میرا نام تصور اور والدہ کا نام نور بیگم ہے تصور بھائی آپ کے ساتھ کوئی جادو جنات کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو پرابلم آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آ رہی ہیں آپ محنت کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں آپ کی نیت بھی صاف ہے لیکن پھر بھی رکاوٹ آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ سمجھے اسی کا نام زندگی ہے اللہ تعالیٰ بہت سے رہے ہیں ہم انسانوں کے امتھیانوں میں ڈالتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی امتھیان چل رہے ہیں جادو جنات کا آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بھائی ہیں جین کا نام ہے السلام علیکم مذہر بھائی کیسے ہو آپ یہ انہوں نے جس زبان میں لیکم اس طرح پڑھ رہا ہوں love you brother آپ میرا ویرہ میرا مسئلہ بھی میرے کو جواب بھائی یہ آپ کی تصویر ہے میں نہیں پڑھ پا رہا بہرحال میں نے آپ کو مسئلہ سمجھ لیا تھا بھائی آپ کو حسد کھائی جا رہا ہے آپ کے ساتھ حسد کرنے والے بہت زیادہ ہیں آپ کے قریب ہی ہیں خاندان کے ہی لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ دوست بھی ہیں ان سے دور رہی ہے حسد نظرِ بد کی ویسے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے میں نے ایک جو پہلے پہلا پہلے اپیسوڈ سے بھی پہلے ایک میرے کھان میں میں نے نظرِ بد کا جو علاج رکھا ہوئے وہ ہی آپ پڑھئے اور مزید آگے بھی بتاؤں گا کو استعمال کیجئے انشاءاللہ وہ بھی آپ پڑھئے تو آگے حال ہو جائے یہ چار طویز ہیں جو انہوں نے شیئر کی ہیں ان سب کے اینڈ میں میں شامل کروں گا ان کو نکلے ہیں اور یہ اگلا ہے جی سائرہ بانو ماں کا نام ہے خرشیدہ بیگم اور یہ انڈیا سے ہیں میرا نام سرفراز رنگ ریز ہے اور میری وائف کو چاہے دوپر ہو یا رات اس کو اپنے پاس محسوس ہوتا ہے جی بالکل ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ان کو ہونا چاہیے محسوس جس طرح پچھلے بہت سارے لوگوں کے برے میں بتا چکا ہوں ان کے ساتھ بھی ہوئی مسئلہ ہے ان کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں وہ صحیح کہتی ہیں غلط نہیں کہتی ہیں آپ بھی پروگرام دیکھئے انشاءاللہ یہ کیوں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں الگ الگ سب کو ایک ایک بندے کو یہاں پر جواب دوں تو پروگرام چھ گھنٹے کا ہو جائے گا اس لئے آپ بھی دیکھئے آپ کو بھی اس کا حل نظر آئے جائے گا ان کو واقعی چیزیں نظر آتی ہیں اور انشاءاللہ کیسے ان کو ختم کرنا ہے آگے آپ کو میں بتاؤں گا آپ کہہ جائے گا یہ بھائی ہیں جی تارک بشیر بھٹی اور والدہ کا نام ہے سرور سلطان نہیں بھائی کس نے جادو کیا ہوا ہے کسی کے یورپ کے پیپر نہ بنے اور کافی سال ہو گئے ہیں نہیں بنے کہ ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ مجھے کہنا نہیں چاہیے امریلی سوری میں اس طرح کی لائنیں بولتا نہیں لیکن پھر کہتا ہوں ان بھائی کو کہہ دیں جو بھی جنہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ لوگوں کو دھوکانہ دیں فسے رہیں گے ساری زندگی فسے رہیں گے اگر پیپر بن بھی کہ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں بہت برے طریقے پھاس جائیں گے لوگوں کے ساتھ ان کو کہیں دھوکانہ دیں سٹیٹ چلیں کیونکہ یہ لوگوں کو اپنا کام ہو تو یوں کروا لیتے ہیں جب کام نکل جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کون یہ غلط ہے یہ ان کو نقصان دے رہا ہے آگے میں نقصان دے جائے گا کسی جادو کی وجہ سے نہیں ہے امریلی سوری مجھتر کی لائنیں بولتا نہیں ہو لیکن آپ نے پوچھا تو میں نے بول دیا امریلی سوری اچھے جن کا نام ہے ساغر اور مدر نیم ہے عزیزہ صفدر بن عزیزہ یہ جو کام بھی کرتے ہیں ان کے اندر ان کو رکاوٹ آ رہی ہے ان کے ساتھ جی محنف مسئلہ ہے بلکل ان کو مسئلہ ہے غصے کے بہت تیز ہیں چپ طبیعت کے مالک ہیں خاموش طبیعت کے لئے بڑا غصہ آئے گا شدید غصہ آئے گا اور تو سر پھاڑ دیں غصے میں آگے کچھ بھی کر ڈالیں تو یہ اپنی وجہ سے نہیں کرتے یہ بائی نیچر نہیں ان کے ساتھ بھی کس چیز کی اٹیچمنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہی ہے ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا ان کے ساتھ واقعی مسئلہ ہے جادو کا نہیں ہے ان کے ساتھ کس چیز کی اٹیچمنٹ ہے یہ جی میرا نام سلیمان زفری ہے اور آپ کا شو ما شاءاللہ بہت عالی ہے اور یہ افغانستان سے ہیں جی بھائی آپ نے سمجھ گئے ہوں گے آپ افغانستان سے ہیں آپ نے اپنے پوچھا آپ کے لئے بارے میں آپ کے ایک غصہ ہے آپ کے اندر غصے کے اندر بہت سے نقصان کرتے ہیں جادو ہے جناعتیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے اور ایک اپنی عادت ٹھیک کیجئے آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑی توپ چیزوں باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط بات ہے اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے نقصان اٹھاتے رہیں گے آپ نا دوسروں کو اس کو برا مت مانیے گا یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے سو لوگوں سے پیار کیجئے غصے پر کنٹرول کیجئے آپ کے سارے پرامس آپ کے سارے ایشو حال ہو جائیں گے غصہ ختم اور لوگوں سے محبت اچھا جی میرا نام یارکندر خان فرام سوابی یارکند خان سوری میرا نام یارکند خان فرام سوابی اور مادر نیم ہے جی گل ناز رہتا ہوں دماغ تو بالکل سویا ہوا ہے جی آپ کے ساتھ انگزائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور انگزائٹی کیا ہے یہ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا آپ کے ساتھ جادو جنات کا نہیں ہے بہت شدید انگزائٹی کا مسئلہ ہے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی اچھے سکیٹرس کے پاس کو جاتی ہی کہیں مجھے انگزائٹی ہے باقی علامات اب آپ کو ساری ڈاکٹر بتا دیں گے جی ایک ماں کی کسی نے تصویر بھیجی ان کا نام ہے شازیہ الطاف اور ماں کا نام ہے سکینہ بی بی ٹھیک ہے جی وہ ہٹ گیا اچھا جی ان کے ساتھ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جادو جنات کوئی نہیں ہے یہ بس جتنا زیادہ ہو سکے ان کو کہیں خود بھی ذرا عبادت کے توجہ کریں عبادت پر ان کی توجہ نہیں ہے اس طرح جی اس طرح ہونی چاہیے شازیہ الطاف بی بی سے کہیں کہ بس اللہ تعالی سے زیادہ زیادہ مانگیں اپنی عبادت کریں اللہ تعالی کے مخلوق سے پیار کریں یہ کرتی بھی ہیں بھائی نیچر بہت اچھی ہیں لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ان سے جیلس ہوتے ہیں اور ان کو جیلسی کھا جاتی ہے کیونکہ جو لوگ ہیں نا اللہ ان کو ہدایت دے پتہ نہیں کیوں جیلس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جیلس ہوتے ہیں اور مقصودہ بیگمین کی مام کا نام ہے بھائی آپ کے ساتھ شدید غصے کا ایشو ہے اور جادو جنات نہیں ہے حسد بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کا غصہ ہے جو آپ کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کریں جب ہم غصہ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ لڑتے ہیں اور شدید غصہ کرتے ہیں تو لوگ بددعائیں دیتے ہیں نئی بھی دیتے ہیں تو ان کے دل سے آ نکلتی ہے ایک تکلیف نکلتی ہے تو وہ بھی ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں غصے کو کنٹرول کیجئے غصے کی وجہ سے آپ کی ساری رکاوٹیں آپ کا سارا مسئلہ بن رہا ہے یہ جی پیارے بھائی ہیں سار میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے اکیلا کہیں بھی نہیں جا سکتے میرے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پانچ وقتی نماز پڑھتا تھا آزان بھی دیتا تھا میں مجھے میں جاتا ہوں مجھے بہت کوئی عجیب ہونے لگتا ہے انگزائیٹی پیشانٹ ہے بھائیہ میں نے آپ کا بھی کیس پیشلی رکھاتا ہے انگزائیٹی پیشانٹ ہے ہو گئے ہیں آپ سوچتے بہت ہیں بہت زیادہ سوچ سوچ کے آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہوا ہے پروگرام دیکھتے رہی انگزائیٹی کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اسلام علیکم مذر بھائی میرا نام راشد محمود ہے میری مذر کا نام سروری پیگم تیرہ سال سے میرے اچھا جی آپ کا بھی میں انگزائیٹی کا یہ میں نے کیسی کٹھے رہے گئے تھا آپ کا بھی انگزائیٹی کا مسئلہ جادو جنات کا نہیں ہے شدید آپ کو انگزائیٹی ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں انگزائیٹی کیا ہے اچھا جی یہ ایک بہن ہے ان کا نام ہے جی میمونہ ارشد اور مدر نیم ایز میسیس ریحانہ ارشد میری بہن آپ کی زندگی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ آ رہی ہیں جادو جنات والا نہیں ہے حسد آپ کے ساتھ بھی ہے حسد والا مسئلہ ہے حسد کا بار 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 توڑ کرتے رہا کریں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نظرِ بد والا وہ کرتے رہا کریں آپ کی طبیعت بھی جناتی طبیعت ہے آپ کو بھی جب غصہ آتا ہے تو بڑا شدید آتا ہے اور آپ بھی بیٹے بیٹے گم ہو جاتی ہیں کھو جاتی ہیں خیالوں میں کھو جاتی ہیں اور اکثر آپ خاموش رہتی ہیں گم سمو آپ کی ویسے بھی طبیعت ہے آپ بھی دیکھتے رہے ہیں یہ بہت ساری پیچھے جو میں نے لوگوں کو بتایا اسی میں ہیں آپ شکار ہیں آپ کے ساتھ بھی کچھ چیزوں کی اس طرح کی اٹائشمنٹ ہو چکی ہے جو آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے آپ خود بھی محسوس کرتی ہیں کہ میں کے لینیوں کوئی اور بھی تھا یہ آواز کیسی تھی یہ کھٹکا کیسا تھا کیا تھا اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ آپ کے زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹے آ رہی ہیں یہ بھائی ہیں جی مذر ملک صاحب میں کچھ عرصے سے جسمانی ذہنی اور ان کا نام ہے جی عبدالرعوف اور سیبران بی بی خانے وال سے سیبران بی بی خانے وال سے ان کا تعلق ہے عبدالرعوف بھائی انگزائیٹی کے شکار ہو چکے ہیں اس طرح کا کوئی بھی آپ کے ساتھ مذلہ نہیں ہے انگزائیٹی کے لئے آپ آگے دیکھئے میرے نام ہے جی سید زین الحسن زین الحسن الغلانی ہے اور میری ماں کا نام سیدہ آئشہ ارشد ہے میرے اوپر آپ کے رہے ہیں جادو ہیں جی نہیں آپ کے ساتھ جادو نہیں ہے آپ کے ساتھ تو ایسی شدید کوئی چیز اٹیچ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ ہر وقت اس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کے لئے اتنا لائن ہی کافی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہے نظرِ بد بھی آپ کو بہت زیادہ لگتی ہے آپ خود بہت اچھی ہیں بہت نائس ہیں لیکن تھوڑے سے چکر جو دیتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ وہ مسئلے کو ٹھیک کیجئے کہنے کا مطلب ہے جس وقت آپ کہتے ہیں اس کو کیا لائن بولنی چاہیے کہ ذہین لوگ ہوتے ہیں نا ذہین اپنے کام کے لئے تو بڑے فٹ ہوتے ہیں جب کام نکل جاتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں اس طرح کا نہ کیا کریں لیکن آپ ویسے بائی نیچر بہت نائس ہیں بہت اچھے ہیں نظرِ بد آپ کو بہت لگتی ہے اور اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ کسی چیز کی ہے سو آپ بھی پروگرام دیکھتے رہی یہ اٹیچمنٹ کیسے ختم ہوگی نظرِ بد تو آپ ویسے پڑھ لیجئے دو کام ہیں نظرِ بد بھی اور اٹیچمنٹ بھی یہ آپ دیکھتے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اور اگلا جی ہے یہ بھائی ہیں انڈیا سے اسلام علیکم مدر بھائی جعوید خان غوصی اور جعوید خان دلشاد بیگم ان کی والدہ کا نام ہے آپ کے زندگی میں رکافتیں آ رہی ہیں بھائی آگے بھی آتے رہیں گی پروگرام کو دیکھتے رہی ہے اس کا میں آپ کو حل بتاؤں گا جادو جنات کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے غصہ آپ کے ساتھ بھی ہے پروگرام کو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ آگے آپ کو اس کا علاج ہے وہ نظر آ جائے گا جی یہ ہے مجھ پہ جادو یا جن تو نہیں ہے ان کا نام ہے سبین اور امی کا نام ہے عزیزہ ابو کا اکبر ہے سمجھ گئے ہوں کہ جی آپ کے ساتھ ہے جادو جنات کا آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی اٹیشمنٹ ہے کسی چیز کی وہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے پروگرام آپ کو آگے نظر آ جائے گی یہ ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے میرے حالات بہت برے ہو رہی ہیں ان کا نام ہے محمد آمین مدر نیم ہے نور جہان نہیں بھائی ہے آپ کا کوئی آپ کے ساتھ ایشو نہیں ہے اچھا جی یہ ہے بھائی السلام علیکم مدر بھائی میرا نام حمزہ ریاض ہے والدہ کا نام شائستہ ریاض ہے جی آپ کے غصہ بہت شدید آتا ہے آپ تو بہت صافت طبیعت کے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں دھیمے مزاج سے بولتے ہیں تیز تیز بھی نہیں بولتے ہیں اتنے اچھے ہیں اتنے لونگ کریں گے لیکن آپ کو جو غصہ آتا ہے وہ آپ کے اپنی وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ ایک بات یاد رکھئے کہ آپ کو جب بھی غصہ آئے گا جب ختم ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے یار اتنا میں نے غصہ کیوں کیا مجھے تو اہمیں غصہ آگیا وجہ ہی نہیں تھی کوئی بات ہی نہیں تھی تو یہ اپنی وجہ سے نہیں ہے کسی اور وجہ سے آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے مل جائے گا یہ میری ماں ہیں ان کے اندر کوئی چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کو نظر آتی ہے اور ان کا کیا نام ہے آصفہ بخاری ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ خاون جی ان کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور ان کو محسوس ہوتی ہے نہیں جی میرے علم کے حساب سے تو ان کے اندر کوئی چیز ان کو محسوس نہیں ہونی چاہیے اتنا کہوں گا کہ ان کو ڈاکٹر کسی اچھے سکیٹرسٹ کو دکھائیے ان کو انگزائٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے انگزائٹی کے ویسے ان کو بہت زیادہ پین ہونی شروع ہو گیا ہو گی ان کو بہت کچھ جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم شیزوفرینیا بھی کہتے ہیں لیکن ریل میں ان کے ساتھ نہیں ہے اچھے جی یہ بھائی صاحب ہیں ان کا نام ہے جادو کا انہوں نے پوچھا ہے محمد ارشد اور رزیہ بی بھی انہوں نے پوچھا ہے نہیں جی آپ کے ساتھ جادو جنات حسد کا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد مانگیے جنات سنات کا جادو کا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ایک بھائی ہیں جی ان کا نام ہے تھگیاں میں اچھا کیا نام ہے ان کا نام نمستے فرام انڈیا جی بالکل آپ کا 100% آپ نے صحیح سمجھا ہے پہلی خاتون جس کا میں نے بتایا تھا ان کو محسوس ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہیں فیلنگ آتی ہیں اٹیچمنٹ والی بات آپ کو بھی سمجھا گی ہوگی 100% آپ کے ساتھ وہی ہے اور جی یہ ایک بہن ہے ان کا نام ہے نام فرہین ایج 25 ہے اور فرام انڈیا سے ہیں فرہین میری بہن آپ نے جو بھی پوچھا ہے آپ کے ساتھ جادو جنات کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ وہم کا شکار ہیں اور یہ ایک میری بہن ہے ان کا نام ہے ہینا آصف اور مام کا نام ہے اسمت بانو میری بہن نظر ابت سے بچیے آگے بھی آپ کو نظر ابت ہوگا جس طرح آپ اپنی فیملی میں بڑھ چارٹ کے ہر چیز میں حصہ لیتی ہیں ایکٹیو ہیں میک اپ فیشن گھومنا پھرنا یہ وہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی ویسے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں حسر ابت کا شکار ہے جس کی ویسے آپ کے زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹے آتی ہیں یہ بھائی ہیں جی مدربہ یہ بھائی کی پک ہے یہ کامران ہے اور سانف ہے رزیہ بی بی جی جناتی طبیعت کے مالک ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے جو دل میں آتا ہے یہ کر گدھرے گا جتنا سمجھائیں گے نہیں مانے گا اس کے لیے بھی آپ پروگرام دیکھیں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا ان کے ساتھ مسئلہ ہے ان کا نام ہے جی سید علیجہ محمد اور فادر کا نام ہے سید امجد علیجہ اور مام نام ہے رباب بی بی جی بھائی آپ کے ساتھ بھی کس چیز کی اٹیچمنٹ ہنڈر پرسنٹ ہے ابھی پروگرام دیکھتے رہیے گا آپ کو اس کا جواب مل جائے گا آپ کے ساتھ واقع ہو رہا ہے جو بھی عورت صحیح ہو رہا ہے یہ بھی سیم کیس ہے نئی نام ہے محمد شہزیب شہزیب بھائی آپ نے بھی جو پوچھا ہے آپ کے ساتھ بھی سیم یہی معاملات ہو رہے ہیں اس سے کہ بے انتہا اور چیزوں کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ ہے اور ہائے سر یہ میری وائف ہے اس کا نام ہے نیہا ہے اور یہ کافی ٹائم سے میرے سے الگ الگ سی رہنے لگی ہے جی جو نیہا ہے ان کو بھی جو علام ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا جو نیہا ہے ان کے اندر بھی علامات جو آ رہی ہیں آپ پورا پروگرام میرا دیکھتے رہی ہے آگے بھی آپ کو بھی اس میں ان کا جواب نظر آ جائے گا نہیں ہے کہ ان کی جو اٹیچمنٹ کسی اور چیزوں کے ساتھ ہوئی ہے جس کے ویسے یہ گم سم الگ تھلگ اور آپ سے دور ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ چیزیں نہیں چاہتی آپ ان کے قریب رہیں تو اس لئے پروگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس میں اس کا حل نظر آ جائے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عبد الماجد اسمت شیخ اور خیرن نساء اسمت شیخ ہیں ان کی والدہ کا نام بھائی آپ کا غصہ آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے آپ کی وجہ سے نہیں کسی اٹیچمنٹ کی وجہ سے اور آپ بھی بیٹے بیٹے گم سم سے اترکتے ہیں جناتی طبیعت ہمیں ان کو کہتے ہوتے ہیں تو آپ سے روکیسٹی یہ ہے کہ آپ بھی پروگرام کو دیکھتے رہی ہے آپ کو آگے اس کا حل نظر آ جائے گا بہت سارے لوگ بلکہ میں آگے ایک لائن بولتا ہوں ہاں جی یہ ایک پیارے بھائی ہیں مظر بھائی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور میرا نام ہے سید علی جنید ترمزی ہے اور میری امی کا نام ہے سیدہ ادریس فاطمہ جی بھائی آپ گڑھ بڑھ میں ہیں پریشانی میں ہیں بہت نائس ہیں بڑے پیارے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں بہت ہی آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں میں ان کو بڑا اچھا دوست بنانا چاہتا ہوں یہ بڑے لوئنگ کرنگ ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے یہ چیزیں اٹیچ ہوگی ہیں آپ کے ساتھ جیسے آپ کے زندگی میں نیگٹیو حصرات آ رہے ہیں اور بہت زیادہ آ رہے ہیں پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا اور یہ ہیں جی ہائے ان کا نام ہے جی نام نہ شیئر کیجئے گا اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیسے بتاؤں ان کا انہوں نے وہ غلط کیا اب میں ان کا کچھ بھی ایسا نہیں بتا سکتا اچھا جی پوجہ ورما اور سروج لیٹ ورما انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا ہے آپ کے ساتھ حصد ہے بہت زیادہ آپ کے ساتھ حصد کیا جاتا ہے آپ کو پتہ لگیا ہوگا آپ کے اردگید والے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے وہ کون ہے وہی ہیں جن کو آپ جانتی ہیں وہ آپ کے ساتھ حصد کرتے ہیں پڑھتے رہا کیجئے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا آج یہ میرے خلال میں کافی ہیں آج کے لیے ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں کو آج جو میں نے کہا ایک جادو ہوتا ہے جنات ہوتا ہے حصد ہوتا ہے نظر آباد ہوتی ہے اور رکاوٹیں آتی ہیں زندگی میں ایک میں نے آج کہا ہے کہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے کسی چیز کی یہ کس طرح ہوتی ہے یہ لوگ جب بچپن میں کسی بلکہ اگلا پروگرام میں اس پر ڈیٹیل پر میں رہا میں کروں گا آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو نیکسٹ کے لیے میں رکھ دیتا ہوں اس کو لکھ دیتا ہوں نیکسٹ کیا ایک آخری جو آج میں نے سوچا تھا آپ سے ڈسکس کرنا کے لیے وہ میں کر دیتا ہوں جادو کی علامات آج کا جو میرا شو تھا حاصل میں اس کی بہت سارے چیزیں ہیں نیند کے اندر ڈرنا خواب کے اندر ڈرنا بری چیز کو دیکھنا ایسی چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنے سے انسان ڈر جاتا ہے سانپ ہے بچو ہے زہریلی کوئی چیز ہے بیڑیا ہے شیر ہے بلندی سے اپنے آپ کو گرتے ہوئے محسوس کرنا خواب میں لیٹے لیٹے جھٹکا لینا کہ آپ کی پوری باڈی جو ساتھ دیکھے تو اقدم کہیں اس نے جھٹکا لیا ہے تو اس طرح ڈر جانا گندگی کو دیکھنا غلازت کو دیکھنا اندھیرے کو دیکھنا جن بھوت کو دیکھنا یہ تمام علامات جو ہیں یہ جادو کی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سر کے اندر مسلسل پیل ہونا سر کے اندر پین کے ساتھ سوئیوں کو چوبنا جسم کے اندر آپ کو سوئیاں سے چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں پوری باڈی کے اندر محسوس ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے آپ کی ٹانک سو جائے گی ٹیسٹ کروائیں گے سارے ٹیسٹ کلیئر ہوں گے یہاں پین ہے یہاں پین ہے یہاں پین ہے جزیں ٹیسٹ کروائیں گے ٹیسٹ سارے کلیئر آیں گے ہارٹ بھی شدید تیز ہو جاتی ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ بھی نار مال ہے ایسے بہت سارے جسم کے اندر جو تکلیفیں ہوتی ہیں جتنے بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ بلکل کلیئر ہے دو علامات ایک نیند کے اندر ڈرنا مسلسل اس طرح کی بری چیز کو دیکھنا جس سے ڈر جانا وہ علامات اور دوسرا جسم کے اندر بہت ساری تکلیف پریشانی ٹینشن سوئیوں کا چوبنا سر کو چکر آنا سر کا بند ہو جانا موف ہو جانا آنکھوں کی لائٹ ایک دم گم ہو جانا نظر آنا ایک دم بند ہو جانا سوئیاں سے چوبنا جسم کے اندر ہاتھوں کے اندر کسی جسم کے شل ہو جانا ایسی وہ تمام چیزیں جو ڈاکٹر ٹیسٹ کرنے کے باوجود کریں نہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو جادو یا پھر انگزائٹی ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو ہی ہو وہ تمام علامات جو جادو کی ہیں وہی تمام سیم علامات انگزائٹی کی بھی ہیں انگزائٹی میں بھی وہی سب فیل ہوتا ہے جو جادو میں ہوتا ہے سر کا موف ہو جانا شدید غصے کا ہو جانا سر کا پھٹنا آنکھوں کے اندر تکلیف ہونا آنکھوں کا دکھنا سر کا ہاتھوں کا چوبنا یہ جتنی میں نے علامات کے ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا جسم کا ٹانگوں کا کاٹنا اچھا گھٹنوں کے اندر نوجوانوں کو درد بہت شروع ہو جائے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے خواب میں بینطہار ڈرنا اب سمجھانے کے لیے خواب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں خواب کے اوپر میں آہستہ آہستہ باتیں کروں گا یا ان کی وہ نہیں ہوتی تعبیر نہیں ہوتی ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص ٹائم میں دیکھے جاتے ہیں تو ان کی تعبیر ہوتی ہے یا خواب وہ جو مسلسل ایک ہی خواب بار بار نظر آ رہا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے تو اس طرح کی جتنی علامات نظر آئیں جو بہت زیادہ نیگٹیو ہوں خواب کے اندر یا کھلی آنکھوں میں جاگتے ہوئے بیٹھے بہت زیادہ تکالیف ہوں تو اس کا مطلب ہے یا وہ جادو ہے یا وہ انگزائٹی ایک بیماری ہے اب اس کا شکار ہے انگزائٹی کی بھی میں تھراپی کروں گا بہت سارے لوگوں کو انگزائٹی ہے مجھے میں نے آج کے پرگرام میں بھی بتایا آگے بھی بتاؤں گا ان کو انگزائٹی ہے اصل میں اور وہ ساری علامات جادوگی ہوں کسی پیر کے پاس کسی بابے کے پاس کسی کے پاس وہ جائیں گے وہ ان کو کہے گا ان کو جادو ہے وہ جادو نہیں ہے وہ انگزائٹی ہے اور بہت زیادہ جو کیس ہیں اگر میرے پاس ہنڈرڈ کیس آتے ہیں تو ہنڈرڈ میں سے یوں سمجھ لیجئے نائنٹی پرسنٹ کیس انگزائیٹی کے ہیں صرف ٹین پرسنٹ کیس جادو کے ہیں ٹین سے بھی کم سمجھئے پانچ سے آٹھ پرسنٹ جادو کے ہیں نائنٹی سے نائنٹی ٹو نائنٹی فائف جو ہیں وہ انگزائیٹی کے ہیں انگزائیٹی کس وجہ سے ہوتی ہے پریشانیاں، ٹینشنیں، دکھ ہر وقت سوچنا، ہر وقت تکلیف میں رہنا ہر وقت مسئیبت میں رہنا ہر وقت شدید الجنوں کی وجہ سے آپ کو انگزائیٹی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے میڈیسن تو ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو بہتر وہ بتائیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن اگر میں آپ کی کوشش یہ کروں گا اگر آپ کو انگزائیٹی بھی ہے تو بغیر میڈیسن کے آپ کو میں کوشش کروں گا بہت سارے لوگوں کو میں نے نارمل کیا ہے بغیر میڈیسن کے ان کو بتایا ہے ایکسرسائز کروائی ہے ان کے ساتھ گپ شپ کی ہے تو فائدہ یہ ہوگا کہ کیمرے کے سامنے بہت سارے لوگ جن کو انگزائیٹی ہوگی جن کو میں بتا چکا ہوں گا وہ جب بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان باتوں پر عمل کریں گے جو میں نے کہا ہے تو انشاءاللہ ان کی انگزائیٹی بلکل ٹھیک ہو جائے گی میری اپنی فیملی میں بھی ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ انہوں نے بہت جلدی لیے کور کیا اور وہ کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر ہو اتنا ڈاکٹر نے ہمیں ٹائم نہیں دیا جتنا آپ نے دے کے ہمیں ریلیکس کیا ہے تو وہ ریلیکس ہوئے ہیں آپ کی انگزائیٹی ان چلے ٹھیک ہوگی اگر جادو ہے اور یا جس طرح میں نے کہا ہے کہ کچھ چیزوں کی آپ کے ساتھ زندگی میں اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ کہیں گئے ہیں اور اس پہ میں نے کہا اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہ کیوں ہوتی ہے اٹیچمنٹ اس کی کیا ریزن ہے مقصر بتا دیتا ہوں کیونکہ پھر اگلی دفعہ کوئی نئے سوالات نہ آ جائیں اس طرح آ جاگے لمبا ہو گیا کہ بچپن میں جب انسان کہیں جاتا ہے کیسے ایسی جگہ پہ جو خوفناک ہوتی ہے ہانٹڈ ہوتی ہے یہاں پہ جنات ہوتے ہیں جنات کے بچے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کمرے میں نہیں ہوتی ضروری نہیں مطلب وہ رہتی دور ہی ہے ہو سکتا ہے آپ کے قریب بھیوں لیکن وہ آپ کو دیکھتی رہتی ہیں وہ ایک دن بعد دیکھیں ہفتے بعد دیکھیں مہینے بعد دیکھیں یہ میں باتیں زیادہ کھل کے بتاؤں گا بہت سارے لوگ معصوم ہوتے ہیں وہ ڈر جائیں گے یہ مقصد میں نے اس لیے نہیں پروگرام شروع کیا کہ میں کوئی عامل ہوں اور میں جادو کے توڑ بتاؤں گا نہیں بہ خدا اس کا مقصد ہی ہے کہ میری ایک بہن ہے شمیلہ بابی انہوں نے بھی یوکے سے لکھا اور بڑی دعائیں آئیں ہیں مجھے کہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا شروع میں ہی دعائیں آگئیں ہیں کہ یہ بھلائی کا کام ہے یہ نیک عمل ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اس وہم سے نجات دلانا اس خوف سے نجات دلانا کہ جو بھی کسی آپ عامل کے بعد چلے جاتے ہیں تو وہ تو ایسے ڈراتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ بھئی مر گئے شکر اس بندے کے بعد پہنچ گئے نہیں تو ہم تو مر گئے تھے ایسا کچھ نہیں ہوتا خدا کی ذات نے جو آپ کو دینا ہے کسی کے باپ کی طاقت بھی نہیں ہے وہ اس کو ختم کر سکے وہ مل کے رہنا ہے جو نصیب میں ہے وہ ملے گا قسمت یہ ہے کہ جو محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا صلح ملے گا جتنی آپ کی محنت اور نیت صاف ہوگی سو اگر آپ کو جادو ہے کسی چیز کی اٹیچمنٹ ہوگی ہے بچپن میں کسی چیز کے ساتھ گئے ہیں اور اس کو آپ اچھے لگ گئے ہیں اور وہ چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے تو وہ پھر ہوتا کیا ہے بچپن جوانی بڑھاپا آپ کو محسوس ہوگی وہ چیز بہت سارے لوگوں جن کو میں نے بتایا ہے وہ اس کو سمجھیں کہ وہ کسی جگہ پہ گئے ہیں ان کو پتہ نہیں لگا وہ چیز ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے اس طرح اٹیچ ہوئی ہے کہ اب کبھی وہ وہ اکیلے ہوتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کی آواز آئی ہے یہ کیا ہوا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اٹیچمنٹ ہے میرے ساتھ میں لوگوں نے کہتے ہوئی میں نے جہاں بیٹھ کے پروگرام کیا تو اس کا مطلب کیا ہے اٹیچمنٹ ہے میں اب کوئی کھل کے کہتا ہوں دروازہ کھلے گا گھر میں کوئی نہیں دروازہ کیسے کھلا کھڑکی ہلکی سے ہل جائے گی ایسے جیسے کوئی ساتھ بیٹھا ہے پاس لیٹا ہے کسیں نے سانس لی ہے کوئی ہنسہ ہے کوئی رویا ہے کوئی کھانسہ ہے کوئی عجیب سی آواز ہے یہ کسی جانور کی آواز ہے یہ کسی بلی کی آواز ہے یہ کسی کتے کی آواز ہے یہ کسی ایسی آواز ہے جو گھر میں تو کچھ میں نہیں ہے بلی کتے تو کہاں سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ جو چیز بھی ہے اپنا آپ کو محسوس کرا رہی ہے کیونکہ وہ جان کی بھی محسوس کرا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اس نے اپنا ویسے ایک عمل کیا ہے تو آپ کو محسوس ہو گئے اس کے ریزن کیا تھی کیونکہ وہ موجود ہے اور آپ کے ساتھ ہے تو ہوتا کیا ہے جب وہ چیز کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اب بھی کرتی جاتی ہے فائدہ پہنچاتی جاتی ہے اور کچھ چیز نیگٹیو ہوتی ہے تو وہ پھر برا ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے جن کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہوتے گئے اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کی زندگی میں برا ہی برا جو کام بھی کریں انڈ میں جا کے برا جو کام بھی کریں انڈ میں جا کے برا تو پھر جب اس طرح کی اٹیچمنٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو اس کا طریقہ یہ یہ آپ دیکھئے جس طرح میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سکھاتا جا رہا ہوں جو آیات بتاؤں گا انشاءاللہ ان کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی سو یہ آج کا پروگرام تھا میں نے کوشش کی شارٹ کروں لیکن بہت لمبا ہو گئے اس لیے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے تھے سو جادو کی علامات جو آج میں نے بتائی ہیں دو طرح کی ہیں ایک انگزائٹی کی وجہ سے اور ایک جادو کی وجہ سے جس کسی کو بھی میں نے آج کہا ہے جادو ہے یہ آگے آپ سوال پوچھیں گے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے ساتھ جادو کا ایشو ہے تو انشاءاللہ آگے میرے پروگرام دیکھتے رہیے گا توڑ کیسے کرنا ہے ایک توڑ نہیں ہے جادو کا مختلف توڑ ہیں سٹپ بے سٹپ وہ سکھاؤں گا اور اگر انگزائٹی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر مسلسل کچھ چار سے پانچ پروگرام کروں گا آپ کی انگزائٹی بھی ختم ہو جائے گی نظرِ بد حسد جن کو ہے وہ میں نے آج بتایا ہے کہ ایک طریقہ میں نے حسد نظرِ بد کے لیے اپیسوڈ 1 سے بھی پہلے میں نے ڈالا ہوا نظرِ بد کا طریقہ نظرِ بد کا علاج کے نام سے اس کو آپ پڑھتے رہیے جن جن کو بھی ہے احتیاطاً کیا پڑھنا ہے وہ ایک آگے سکھا دوں گا کہ آپ جن کو نہیں بھی ہے حسد یا نظرِ بد تو وہ احتیاطاً پہلے سے ہی پڑھ لیا کریں تاکہ ان کو حسد نہ ہو اور ان کو نظرِ بد نہ لگے اور جن کو ہے وہ پڑھ لیں سو کوئی رہ گیا ہے تو ایم ریلی سوری بہت سارے لوگوں نے پوچھا جاب کیوں نہیں لگ رہی یا رشتہ کیونیوریٹ رکافٹی کیوں آ رہی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ پروگراموں میں سکھا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے تو اپنے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ میرے اوپر کوئی بات کرے کہ یہ تو عامل ہے میں عامل نہیں ہوں میں جب وہ سچ کہہ رہا ہوں بچپن سے میری اللہ تعالی سے مجھے ایک محبت ہے عشق ہے میرا جنون ہے میرے مالک سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا میں پروگرام میں ڈرتا نہیں ہوں آگے بڑھ جاتا ہوں جنون ہی ہو جاتا ہوں جنگل میں چلا جاتا ہوں یہ لاس پروگرام شیر والا کیا ہے تو ڈرہ کیوں نہیں ہوں خدا کی قسم مجھے اپنے اللہ سے بہت پیار ہے مجھے یہ پتا ہے میرے اللہ نے آج جب مجھے مارنا ہے تو میں مار جاؤں گا تو میرا اللہ جب چاہتا ہے تو میں کیسے بچوں گا یقین کامل ہے میرا اور مجھے پتا ہے اگر میرے اللہ نے مجھے نہیں مارنا تو میں ڈرتا نہیں ہوں یہ بات نہیں ہے کہ شیر سے مجھے ڈر نہیں لگتا مجھے ڈر لگتا ہے سام سے بھی لگتا ہے اور جس پروگرام کو میں کر رہا تھا یہ LCD لگی ہے اس کیمرے کے اتنی سی ہے اس میں اب میں دیکھتا تھا تو مجھے یہ LCD میں نظر آتا تھا یوں کر کے دیکھتا تھا نظر نہیں آتا تھا نہ یوں نہ پیچھے نہ آگے صرف وہ LCD نائٹ وین تھی تو نظر آ رہا تھا تو میں سام پہ پاؤں رکھ دیتا خدا کی قسم رکھ سکتا تھا لیکن میں ڈرہ کیوں نہیں میرا یقین کامل تھا میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں میرا جنون ہے اللہ میرا سارا کچھ ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں تو جب آپ کو بھی سکھا رہا ہوں تو یہی سکھاؤں گا اس سے پیار کریں گے نا اس سے جنون کریں گے تو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلانا پڑے گا وہ ہی دے گا آپ کو آپ مانگیں گے بھی نہیں آپ یوں دیکھیں گے محبت سے تو وہ آپ کو عطا کرے گا تو اس لیے نیک بنیے صرف نماز اور قرآن اور روزہ حج زکاة نہیں کرنا یہ تو کرنا ہی کرنا اس کی معافی نہیں ہے عمل کیجئے ایک میں نام کوٹ نہیں کر پاؤں گا انہوں نے پوچھا بھی تھا تبلیغ کیلئے جا رہے تھے تو اپنے استاذ سے پوچھا کہ کچھ ایسا عمل بتائیے جو میں لوگوں کو بتاؤں تو لوگ اس کو فالو کریں تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کوشش کرنا زبان سے نہ بتانا کتنا خوبصورت بات کی کہ مطلب آپ تبلیغ جو کرنا تو وہ صرف زبان سے بیٹھ کے ان کو لیکچر دینا ایسا عمل اپنانا خاموشی رکھنا عمل طرز عمل اس طرح کا کرنا لوگ تم سے متاثر ہوں یار کتنا نیک بندہ ہے تو طرز عمل کیا ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کی ہر مدد کرنا جتنا کر سکتے ہیں سو لوگوں سے پیار کیجئے لوگوں کے کام آئیے ایسا زندگی میں طرز عمل اپنائیے خود بخود آپ کے مانگے بغیر آپ کو دیکھا میں آپ کو حلفن کہتا ہوں آپ کو ملے گا جس طرح میرا جنون ہے اور میجے ملتا ہے سو دعا سب کے لیے جو پیار کرتے ہیں جنہوں نے اتنا پیار بھیجا لاب یو آپ لوگوں کی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہوں اور جو نفرت کرتے ہیں آپ کے لیے ڈبل لاب یو آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اگر آپ نفرت نہ کریں تو حضرت علی کا کول ہے منافق وہ شخص جس کے دشمن نہ ہوں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے نفرت کرنے والوں کو بھی آپ کے لیے بھی دھر ساری دعا اور میرے جو پیار کرنے والے ہیں آپ لوگ میری فیملی ہیں لاب یو سو مچ and God bless you تو آج پروگرام لمبا ہو گیا ہے کلہ بھی بیٹھ گیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اپیسوڈ 3 میں آپ کے سوالات کے ساتھ اور آپ کے سوال پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا لیکن پلیز روکیسٹ ہے میں نہیں شامل کر سوں گا لمبا ہو گیا آج آج بھی لمبا اس لیے ہوا ہے کہ صرف اوپر تصویر اپنی فیس کی تصویر اس کے نیچے نام والدہ کا نام اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اریجنال نام نہیں بتانا تو تیسری لائن لکھئے پہلی لائن نام دوسری لائن والدہ کا نام تیسری لائن فرضی نام یہ بولنا ہے یہ لکھ دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں میں ریال نام لوں تو بس دو لائنیں نام والدہ کا نام اور تیسرا آپ نیچے لکھئے میرا سوال یہ ہے ایک لائن میں پوری لمبی لائن نہیں لکھنی وہ میرے لئے مشکل ہو جائے گا سوال اپنا ڈیسرا خیال لکھئے گا جاتے جاتے میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا آپ سب کے لئے جو پریشان ہیں جو ٹینشن میں ہیں جن کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے حاسد کا مسئلہ ہے نظرِ بد ہے میرے مالک دل سے دعا ہے ان سب کے لئے کہ ان سب کو اپنی رحمت کے ساتھ کے اپنی انبیاء کے ساتھ کے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کے ان سب کو وہ تمام جن کی نیک خواہشاتیں نہ صرف پوری فرما بلکہ ان تمام بیماریوں سے دکھوں سے پریشانیوں سے نجات فرما آمین سوامین اپنے دیرے سر خیال لکھئے گا اللہ حافظ